وہ کون سا مذہب ہے جو اپنے مردوں کو نہ ہی تو جلاتا ہے اور نہ ہی تو دفن کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شویب کوسا اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلنس کی دنیا یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے ایسے انٹرسٹنگ سوال اور جواب لے کے آیا ہوں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے سب سے پہلا سوال وہ کون لوگ ہیں جو اپنے مردوں کو نہ ہی تو دفن کرتے ہیں اور نہ ہی تو جلاتے ہیں اور ان کا کیا مذہب ہے دوستو ان کا مذہب ہے پارسی اور وہ نہ تو وہ جلاتے ہیں اور نہ تو وہ دفن کرتے ہیں بلکہ گدوں کے کھانے کے لئے خاص عمارت میں چھوڑ آتے ہیں ایک بار پھر میں بتاتا چنوں مذہب کا نام ہے پارسی اور عمارت کا نام ہے دکھما جہاں پر یہ چھوڑ آتے ہیں گدوں کو کھلانے کے لئے تو چلیے جی ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب وہ کون سا جانور ہے جو گھونسلہ بناتا ہے اس کا سمپا سا جواب ہے خرگوش تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے پیسرے سوال کی جانب وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے سردیوں میں بھی پیلے نہیں پڑتے سب سے پہلا درخت آم اور دوسرا درخت نرنگی اور تیسرا درخت چرنچی تو چلیے جی ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی جانب دوستو کیا آپ چلتے ہیں وہ کون سا جانور ہے جو درختوں پر الٹا چڑتا ہے دوستو اس کا سمپل سا جواب ہے ریچ ریچ درختوں پر الٹا چڑتا ہے تو چلیے جی ہم چلتے ہیں اپنے پانچ میں سوال کی جانب دوستو کیا آپ چلتے ہیں دنیا کے سب سے لمبے جانور کا کیا نام ہے دوستو آپ جانتے نہیں ہوں گے دنیا کا سب سے لمبا جانور زرافہ ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے لاس سوال کی جانب یعنی کے چھٹے سوال کی جانب دوستو کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا ملک ہے جہاں پر ننگے پاؤں چلنے سے سزا ملتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں بتاؤ گا لیکن اس کنٹری کا نام ہے بیلجیم دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہماری یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کمال کی ویڈیو ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ